ہمارے آقا علیہ السلام میں کس طرح سے بڑھا ہے ہمارے شاہ کے اقفر سے صدیق اقفرت اللہ تعالیٰ اس سوالے سے ایک منظر کہ ہم سب سبل کے چلیں یہ ہمارے ہیں تقوی کی کہنا ہے سبل کے قرآن حضور علیہ السلام ایک دفع ام المؤمنین صدیقہ دکھتے صدیق حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام اس سب 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 مختارِ قُل رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لگائے حسول اللہ اتنی بڑی بارگاہ تو والد سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں حضور نے فرما ہاں آپ وہ گئیں حضرت سجدہ سجدہ دیکھیں اکبر کے پاس کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو مانگنا ہے معاگلہ عطا فرماگلہ جو پوچھ لو جو مانگلہ حضور نے یہ فرمایا جو پوچھنا ہے جو مانگنا ہے مانگے کہا حضور ان سے عرض کرو کہ شب محراج کے رازوں میں سے ایک راز باتا ہے حضور سے پوچھ لو کہ محراج کے راز جو راز تھے ان رازوں میں سے ایک راز بتا دے تو حضور علیہ السلام سے جب ام المؤمنین سلام اللہ علیہ صدیقہ ملتے صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ السلام میں پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام شب محراج کے رازوں میں سے اتناز بتا دے تو حضور علیہ السلام میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ خاص رحمت کا خاص جنت کا خاص قرم کا وعدہ فرمایا ہے تو ٹوٹے میں دنوں کو جوڑ دے گا تو کسی کا دل جوڑ دینا اور کسی کے دل کو خوشی پہنچا دینا اور کسی کی ٹوٹے ہوئے آس کو پورا کر دینا یہ میراج کی رات اس کے لیے رحمت اور بخشش کا وعدہ ہوا ہے تو یہ کام کرے گا تو میں نے ابھی آپ کو تقریب میں بھی کہا تھا نا کہ شیخ کا کام ہوتا ہے کہ عمل کرے اور پھر صرف الفاظ کے ذریعے نہیں عمل کے ذریعے بھی اصلاح کریں شیخ کا کام صرف الفاظ کے ذریعے ایک آپ خطیب کا کام ہوتا ہے کہ الفاظ کے ذریعے بیان کر دینا شیخ کا کام بھی ہوتا ہے کہ ایسا رول موڈل بن کے لکھائیں کہ پھر اپنے عمل کو بھی لوگوں کے لیے مشلے لا بنائیں اب بڑا سردنش بھی کر دے تو اس کی محبت ہوتی ہے لیکن اس طرح کی محبت اور شفقت کا عفاظت نہ اور اللہ تعالیٰ کی خواق کا ایسا دل پر غلبہ ہونا لیکن ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک احقام ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کی اتنی فقر کرنا یہ کتنا ضروری ہے آپ کو اس سے درس ملتا ہے اور اس سے یہ بھی درس ملتا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد کرمایا یہ جو اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ چوڑا ہو جانے میں طاقت ہے میں نے یہ کہہ دیا میں نے موقع دیا حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے چھک جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے تو اللہ کے لیے چھکنا آج یہاں سے آپ نے یہی درس لے کے جانا ہے اگر کبھی کوئی دیان کے دل کو شرک بھی ہو گیا کہ یہ کام آپ کے خود کے دل کو شرک ہو گیا کہ کسی کا دل ہے تو پھر اس عداز میں اگر آپ کتنے بھی بڑے ہو تو اللہ کی رضا کے خاطر یہ عداز اتنا لے گا یہ مشررہ آپ سب کے لیے بننا چاہے گا ہمارے شیخ اس کو آگے بتا رہے ہیں پھر صحابہ کی تعلیمات سے آگے کیا میری تعالیٰ جب بتائیں کہ اگر جوڑنے والا اس قدر قریب اور رحمت کا مستحق تھیلے گا تو کسی کا دل توڑ دینے والا اللہ تعالیٰ سے کتنا دور ہوگا اور رحمت سے کتنا دور ہوگا اس کا تصور یہاں سے کیا نہ سکتا ہے تو اس بات کو یہ خیلی بڑا ہے اپنی زندگی کے معاملات پر نظر نالیں کہ کہیں کسی کا دل توڑتے تو نہیں کہیں کسی کے دل کو تقلیف تو نہیں دیتے کہیں کسی کی عزت آپ کی وجہ سے مجرم تو نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگی اس بندے سے بھی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے والی اپنی زندگی بڑا ہے اپنی زندگی بڑا ہے اپنی زندگی بڑا ہے